حضرت ماشاءاللہ انہوں نے وہ نکتہ آپ کا سنا یوم عرفہ کا بڑا اہم نکتہ ہے اب میں کیا کہوں کہ ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کر لیں کیونکہ بہت سے ناظرین اس کو شاید نہیں جانتے ان کے ذہن مر ہے تو آپ تھوڑا سا آپ کی کی آپ کا نکتہ آپ کی زبانی لوگ سن لیں یوم عرفہ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایسی یہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ یوم عرفہ کو روزہ سوم یوم عرفہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عام طور پر تو یہی ایک فضاء ہے کہ نوزل حجہ کو رکھنا ہے اور ہمارے ملکوں میں بھی یہاں بھی نوزل حجہ کو جی رکھیں اب یہاں جب سے یہ عید کا اختلاف ہونے لگا کہ بھی عید آج ہے کہ کل ہے چنانچہ اس سے کیا ہوا کہ وہ یوم عرفہ کی روزہ کی حقیقت ہی ختم ہو گئی اب نوزل حجہ جیسے اس نفعہ منگل کی دن بنا یہاں پہ ٹیوزے کو نوزل حجہ بنا ان کی نظر میں جو بدھ کو عید کر رہے تھے اب وہ منگل کو روزہ رکھ رہے ہیں نوزل حجہ کا جب یہ حاجی و عرفات کے اندر وہ تو منڈے کو تھا لہذا منڈے کو تھا تو اب یہ ٹیوزے کو جب روزہ رکھ رہے ہیں تو حاجی سے وہاں سے رخصت ہو چکا ہے وہاں تو حاجی ہے نہیں تو یوم عرفہ کے میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ سوم یوم عرفہ کی رفنیشن کیا ہے سوم یوم عرفہ کی رفنیشن یہ ہے کہ اب حاجی عرفات میں موجود ہے تو آپ اپنے اپنے مقامات میں اس دن روزہ رکھیں کیونکہ اس دن حاجی بھی روزہ رکھتا ہے اس معنی میں یہ لکھا ہے مسئلہ کہ حاجی کو اگر وہ عام طور پر عملی طور پر روزہ رکھتا نہیں لیکن حاجی کے بارے میں لکھا ہے اگر اس کو زوف نہ ہو کمزوری نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اگر رکھے گا تو اس کے لئے مستحاب ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ نہیں رکھا امت کی آسانی کے لئے کیونکہ حاجی کی جو مشکت ہے اور عرفات کی جو گرمی ہے وہاں پر روزہ رکھنا تو کتنی تکلیف دے بات ہوگی لہذا عاملن آپ نے روزہ نہیں رکھا ٹھیک ہے نا اور اس لئے جو عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت حاجی کے لئے روزہ رکھنا مقروح ہے اللہ یہ کہ وہ اتنا قوی ہو کہ وہ اگر رکھے گا روزہ تو دعاوں میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے کہ جب حاجی عرفات کے در موجود ہے اس وقت جب وہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے تو اس وقت غیر حاجی جو اپنے مقامات پر ہیں تو وہ روزہ رکھیں تو ان حاجیوں کے ساتھ مشابت ہونے کی وجہ سے اس روزہ کی قدر و قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ روزہ اگلے سال ایک سال کے اور پچھلے ایک سال کے گروہوں کو ماف کروا دیتا اور وہ ایک روزہ جو ہے وہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے یہ وجہ فضیرت یہ ہے تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ لہٰذا عید آپ لوکل مون سائٹنگ کی وجہ سے بھلے وینس ڈے کو کریں لیکن آپ روزہ منڈے کو رکھیں کہ جس وقت حاجی عرفات میں موجود ہے تو جو فضیرت کی اصل وجہ ہے وہ وجہ ختم ہو جاتی اب آپ ٹیوزڈے کو روزہ رکھ رہے ہیں اور میں نے کہا تھا یہاں پر خاص طور پر ٹیوزڈے کو تو نائنٹی فائی پرسن عید کر رہے ہیں اس دن آپ عرفے کا روزہ رکھیں گے تو عید کے دین کے اندر روزہ رکھنا لازم آئے گا اور یہ کتنی خطرناک بات ہے اور پھر میں نے یہ ارز کیا تھا کہ پاکستان انڈیا کے جو لوگ ہیں وہاں بھی علماء اکرام سے میری درخواست یہی ہے کہ وہ حضرات بھی یہ کریں کہ امت سے یہ کہیں کہ روزہ وہ عرفے کے دین کا حساب کر کے کر رکھیں یعنی وہ روزہ منڈے کا رکھیں بھلے عید یا وہ بودھ کو کریں اپنی لوکل موسیٹنگ کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ نوزی رجہ نوزی رجہ کی جو بات ہے وہ اصل میں وہاں مکہ کی نوزی رجہ کی بات ہے یہ کتابوں میں جو ہوگا وہ نوزی رجہ مکہ کی ورنہ نبی پاکستان نے نوزی رجہ کا ذکر نہیں کیا آپ نے تو سوم یوم عرفہ بولا کہ یوم عرفہ کا روزہ آپ نے نوزی رجہ نہیں بولا اس لئے کہ جن تاریخوں کے ساتھ آپ کو بولنا تھا آپ نے وہاں تاریخیں بیان کی ہیں چہوچہ دس محرم کو روزہ تو آپ نے آشورہ کا روزہ بولا دس محرم کا کہا یوم بیس کے روزے میں تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تاریخوں کا آپ نے کہا یوم بیس کے روزے اس طرح جب وہ پندرہ شابان شعورات کا روزہ تو نصف شابان یعنی پندرہ شابان کا روزہ آپ نے کہا تو وہاں آپ نے تاریخوں کا ذکر کیا لیکن یہاں آپ نے نو زلجہ نہیں بولا کہ نو زلجہ کو رضا رکھو اور پھر مزید کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں جانے اجرت کرنے کے بعد جو ہے وہ شروع سے ہی عید الازہ عید الفطر پڑھ رہے ہیں عید الازہ عید الفطر پڑھ رہے ہیں تو گویا ہے کہ یہ نو ہجری کو نو ہجری کو حج فرض ہوا ہے پہلا حج جو نو ہجری کے ہوا اور جہزہ ابوب کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منائے سے کہ حج جو ہے وہ امت کو کروائے خود اس سال نہیں گئے آپ دس ہجری کو گئے اس سے پہلے جو آٹھ سال گزرے مدینہ میں آپ کے آپ جو عید الازہ عید الفطر کرتے رہے تو عید الازہ جب بھی کر رہے تھے تو آپ دس تاریخ کو عید الازہ کر رہے تھے نو زلجہ کی تھی آپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ نو زلجہ کا روزہ رکھو تو نو زلجہ کے ساتھ اس کے تعلق ہوتا تو آپ پہلے سے روزہ رکھتے لیکن آپ نے نہیں رکھے لیکن جب نو ہجری کو حج کا تصور سامنے آیا تو اب یوم عرفہ کا تصور ملا تو یوم عرفہ کے ساتھ آپ نے مواصلت کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ یوم عرفہ کو روزہ رکھو گے تو اس کا یہ عجر و ثواب ہے کہ اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور یہ ایک روزہ ایک سال کے برابر ہوگا یہ بات میں نے ارز کی تھی جس کے نتیجے ماشاءاللہ جو اہل علم سمجھدار لوگ تو انہوں نے اس بات کو سمجھا اور مجھے بہت سی کالز آئیں ایمیلز آئیں جیسے ان جائے سسٹر نے بھی ذکر کیا تو واقعی لوگوں نے اس ویلیڈ پوائنٹ کو لیا بات آگے بڑی اور لوگوں نے منڈے کا روزہ رکھا بھلے انہوں نے یہ جبود کو کیو فائی پرسن جو لوگ یہاں ہیں لیکن وہ روزہ ماشاءاللہ انہوں نے منڈے کو رکھا بلکہ یہاں سننے میں آیا کہ اور یہاں بھی جو لوکل مون سائٹنگ کے حوالے سے عمل کرنے والے علماء اکرام نے بھی جہاں وہ اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ روزہ آپ لوگ منڈے کا ہی رکھیں ہاں یہ بڑی تبدیلی ہے تو ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے میرے پوائنٹ کو انہوں نے سمجھا ہے اور اس کو پذیرائی دی ہے جس کی مجھے خوشی ہوئی اللہ اس کو شرف پبول بخش یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ وہاں کا عرفہ کا اتبار کریں بلکل اس سے اگرے گا سنٹرائز ہو رہی ہیں تاریخیں تاریخیں ربی پاک نوزل اجہ جب وہاں کر رہے ہیں جوم عرفہ اس سے پوائے دنیا کے کلندر سائٹ ہو رہے ہیں بلکل کہ سب وہ مکہ کے مطابق چلے ہیں